بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم محمد زبیر نے بیچ چوراہ جو ہے بانڈا پھوڑ دیا ہے مریم نواز اور نواز شریف کے بارے میں بہت ہی اہم اور بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے ہم آپ کو پہلے ان کا یہ بیان سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں یہ دوہزار بیس جی بالکل آہ دوہزار بیس آگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں اور دوسری پہلے ہفتے سبتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی آئی ہیڈ نون جنرل باجوا فر آ لانگ ٹائم اور میں ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملاقات کی تھی کیونکہ ظاہر ہے سنسٹیوٹی ایسی تھی خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا اور اس میں صرف دو لوگ تھے میرے علاوہ ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا جن کی کہنے پر میں کیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹن لوگ تھے ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکرشن کرنا کسی اور کو نہیں پتا تھا تو بی فیر نہ ہی جو پریزنٹ ہے ہمارے پارٹی کے شباز شریف صاحب بکوز ای وز میڈ تو انڈرسٹینڈ تھیس اس آبیسلی اور یہ بہت سینسٹیوٹیو اور سیکریٹیو ٹھنگ لاسٹ میٹنگ میری ہوئی ہے سات سبتمبر کو اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے سپوکس پرسن آف نواز شریف اور مریم نواز on 7 اکٹوبر within the next 30 days تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹیو سے بالکل ہٹ کے تھی اور میرے اپنا انیشیٹیو تھا جو کہ was not liked as you are suggesting تو پھر مجھے سپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرلہ آیا تھا جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سوٹا فیلان جنگ ہو چکا تھا نظری الیکشن 2024 پہ جہاں پہ پاکستان مسیل نواز کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہی پہ ان کے اپنی پارٹی کے بہت سینئر اینباؤں نے اپنی پارٹی کے بارے میں بہت بڑے بڑے انکشافات بھی کر ڈالے چائے شاہد خاکانباسی ہوں مفتہ اسماعیل ہوں محمد زبیر ہوں فیرس جو ہے بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے آئے روز جو ہے نئے لوگ جو اس فیرس پہ شامل ہوتے جا رہے ہیں جو پاکستان مسیل نواز کے بارے میں خصوصاً نواز شریف کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں جو ہے سامنے لانا شروع ہو گئے ہیں محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ سے میں نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پہ ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے ملاقات میں ہمارے بارے میں بات کیجئے گا میں نواز جاکہ ان کے بارے میں بات کیا جس کے بعد جو ہے نواز شریف کی سزاؤں میں جو ہے ریلیف دیا گیا اور پاکستان مسیل نواز کے لیے جو ہے نئے راستے اور نئی راہیں کھلنا شروع ہو گئی محمد زبیر جو ہے کئی ٹیلویجن پروگرامز کے اندر جو ہے یہی بیان جو ہے ریپیٹ کر چکے ہیں محمد زبیر کے کہنا ہے کہ اگر میری بات جو ہے غلط ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ سے ملاقات کے ایک مہینے بعد ہی مجھے جو ہے نواز شریف اور مریم نواز کا جو ہے سپوکس پرسن بنا دیا گیا اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جنرل باجوہ سے ملاقات جو ہے مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پر ہوئی تھی محمد زبیر کا بیان جو ہے بہت ایم ہے چونکہ مریم نواز نے ایک بیان جو ہے منظر عام پر آ چکا ہے جس میں مریم نواز نے کہا تھا کہ بوٹ پالش کرنا جو ہے مجھے بھی خوب آتا ہے یہ راستہ جو ہے بہت ہی آسان ہے یہ راستہ میں بھی اختیار کر سکتی ہوں اور یہ راستہ جو ہے مجھے بہت ہی اچھی طرح سے آتا ہے جس کے بعد آج جو ہے محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ سے ملاقات جو ہے انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کے کہنے پہ کی تھی اپنی رائے کذار جو ہے کمنٹس پر ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے